اور بے حد کے کنکریاں لے کر کھڑے ہونے والے بچوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک تو نہیں دس ہزار سے زیادہ قتل بھی کر دالے بچوں کو مار بھی دیا لیکن بیٹ نہیں بھرا در ختم ہی نہیں ہوا وہ در ابھی بھی ختم نہیں ہوا ہزاروں کو قتل تو کر لیا لیکن رات کی نین اور چین ابھی بھی بیکار ہے رانت ہے کیونکہ انہیں اندازہ ہے اس بات کا کہ ان میں ایک بھی زندہ باقی رہ گیا تو کل کا غسلہ حدیم بن سکتا ہے تحریک دورہ ہی جا سکتی ہے تمہارے علاقوں کو اکار ٹھیک لے اور اس کو بے خرک کرنے کی ایک ہی سازش ہوتی ہے کہ یہ غلامان امت محمدیہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں کوئی شیر بیدار نہ ہو جائے اور نہ کتوں کی ہیل حرام کر کے رکھ دے گا کیا بات میرے عزیزو اپنی ویلیو سمجھو اپنی حیثیت سمجھو جب تمہارے ساتھ بری نظر لگ جائے تو تمہارے عروج و ارتقاء کی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں ان ظالموں کو یہ تاریخ یاد ہونا چاہیے کہ جب میرے خاجہ سرکار غریب نواد ہندوستان تشریف لائے تھے ان کے آنے کے بعد جو کچھ بھی ان کے ساتھ کیا گیا ان کے باپ داداؤں نے تاریخ بتائی ہوگی غریب نواد کو نکالنے کے لیے ان کی چھوپڑی اجارنے کے لیے ان کے خیمے کو سورنے کے لیے یہاں تک کہ سرکار غریب نواد جس درخ کے نیچے بیٹھے وہاں سے اٹھوا دیا کیا کیا نہیں کیا لیکن آج تاریخ آٹھ سو سال کے بعد بھی سناتِ تاپ پھپا مار کر کے بتا رہی ہے جس کو تم یہاں سے بے گھر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اللہ نے اسے ایسا بات سمنایا تمہاری حکومتیں پان سال کے بعد بھیل ڈول ہونے لگتی ہیں اور اس مد قلندر کی حکومت آٹھ سو سال سے چل رہی ہے وہ بھی گردنوں پر نہیں لاکھوں دلوں پر حکومت قائم قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں برقرام دیتا ہے اے شک قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں تمہیں حوصلہ دیتا ہوں تمہیں یہ حوصلہ دیتا ہوں اللہ نے قرآن میں فرما ہے میری زمین بہت کشادہ ہے میری زمین بہت کشادہ ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ مَعْدِ ذِكْدِ اَنَّ الْآَمْ وَيَرِتُهَا عِبَادِيَ صَالِعُ الْقُودِ ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا ہے کہ ہم اس زمین کا وارث نیک بندوں کو بنائی گئے سبحان اللہ آپ اس بات کے خوف میں نہ رہے اس بات کے خوف میں نہ رہے عزیزہ نگرانی وقار جو کام تمہیں کرنے کے لئے کہا گیا ہے وہ کیا ہے وہ ایک ایسا انقلاب الزمین ساما تھائی ایک ایسا انقلاب آپ کو میں ایک بات بتاتوں تاریخ میں جو تمہاری سیچویشن اور تمہاری حالت کے مطابق ہو میں وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ تمہارے دل پر اثر ہو آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں آپ یہاں کے حالات بہتر جانتے ہیں وہ دن یاد کرو جب نبیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ ربوت فرمایا مکہ میں اور اس کے بعد کفار و مشرقین کا ظلم شروع گیا غریب صحابہ کو پکر کر مار دیتے حضرت بلال حبشی حضرت خباب ابن العرق حضرت زید بن دسنا حضرت عمار بن یاسف یہ وہ صحابہ ہیں جن کو صرف مارا نہیں گیا ہے آگ میں تپایا گیا ہے سب کر لیا معامل انچین مکہ کے ظالم کرتے تھے اور ایک دن ایسا آیا تب جو میں جو کہنے جا رہا ہوں نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم حرمِ پاک میں داخل ہوئے مسجدِ حرم میں آئے خانِ کعبہ کی چابی اس وقت عثمان بن شہبہ کے پاس ہوا کرتی تھی جو ایمان لائے ہوئے نہیں تھے یہ حضرت عثمانِ غنی نہیں ہے وہ دوسرے عثمان عثمان بن شہبہ کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی حضورِ فاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر کے کہا عثمان کعبے کی چابی دو دروازہ کھول کے میں اندر جانا چاہتا انہوں نے کہا نہیں تم ہمارا دین چھوڑے ہوئے ہو ہمارے دین سے تم برگشتہ ہو میں تمہیں کعبے میں اندر آنے میں دوں گا کس سے کہا کھائنا کیا قو مولا رسول اللہ حضور میں کچھ نہیں کہا توجہو میرے آقا نے برمایا عثمان یہ چابی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی کعبے کی میں جسے چاہوں گا عطا کروں گا اور پھر قیامت تک اس سے کوئی چابی نہیں چھین سکے گا یہ حدیث پاک میں موجود ہے عثمان بن شہبہ کہتے ہیں پہلے تو مجھے ہسی آئی کیونکہ یہ کھانے کعبہ کی چابی کی ذمہ داری عام نہیں ہوتی خاندانی ہے مرسوں سے چلیوی براست کے ساتھ آتی ہے اور یہ اس طرح سے مجھے کہہ رہے کہ چابی ان کے پاس چلی جائے گی اور پھر عثمان بن شہبہ کہتے ہیں ان کے حالات دیکھ کر کے تو لگ نہیں رہا تھا کہ چابی جائے گی لیکن جلال جس انداز میں گفتگو ہو رہی تھی یہ دیکھ کر در بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ سچ مجھ چابی لے تو نہیں لگ رہا پھر عثمان بن شہبہ کہتے ہیں وہ حالات بھی آگئے کہ جب رسول اللہ حجرت کر کے چلے گئے مکہ صحابہ بھی گھر مار چھوڑ کر چلے گئے عثمان بن شہبہ کہتے ہیں آپ تو دل میں رچوہ ہو گیا کہاں ان مجھ سے چابی لینے کی بات کر رہے تھے کہاں ان کا گھر بھی نہیں بچا گھر بھی چھوڑ کر جانا پڑا اگر کل تمہارا گھر چھوڑ کر جانا پڑے تو میری یہ بات یاد رکھنا اس حدیث کو یاد رکھنا حضور پاک حجرت کر کے چلے گئے صحابہ بھی اپنے گھر بار سب چھوڑ کر مدینے چلے گئے عثمان بن شہبہ کہتے ہیں اب تو میرا سینہ چھوڑا تھا کہاں یہ چابی کی بات کرتے تھے کہاں اپنا گھر بھی نہیں رکھتے کے سال گزر گیا دو سال گزر گئے تین سال گزر گئے چار سال گزر گئے پاک سال گزر گئے چھ سال گزر گئے حجرت کے بعد پھر وہ دن آ گیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کے ساتھ بیس رمضان المبارکہ کو مکہ میں فاتح مکہ بن کر داخل ہو رہے ہیں چھ سال کے بعد واپس ہی ہے جب حضور تشریف لائے مکہ کی گلیوں میں آپ مقابلہ کر رہے کی کسی کی حمت نہیں تھی طاقت نہیں تھی حضور پاک جیسی حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں سارے ایتا نوزر چھپ کر کے بھاگ رہے تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے دور کوئی اس کی دھر بھاگ رہا ہے کوئی اس کی دھر بھاگ رہا ہے وہ دن آئے گا یاد رکھو وہ دن یاد رکھنا کفار مکہ بھاگ رہے تھے جان بچا رہے تھے اور میرے آقا قابے کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کر رہے تھے آج تمہاری جان مخش دی گئی ہے آج تمہارے لئے رحمت کا دن ہے ہم آج کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنے حضور اپنی رحمت کے خیرات بات رہے ہیں پھر آؤ سنو دس ہزار صحابہ کے ساتھ جب مکہ مکرمہ میں میرے آقا داخل ہوئے اب اب خانے کعبہ کھولنے کی بات تھی چابی کسی پاس ہے عثمان بن شہبہ کے پاس بنایا رسول اللہ نے کہا ہے عثمان بن شہبہ آئے سر جھکاہ ہوئے آئے ایمان لائے ہوئے نہیں تھے کہا لاؤ چابی چابی دے دیا حضور کے ہاتھ میں کہا ہے عثمان کیا میں نے یہ بات نہیں کہی تھی ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی وہ سر نہیں اٹھا سکے سر جھکا ہے کھڑے رہے میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے چابی کھولا خانے کعبہ کا دروازہ کھولا اور وہاں سے سارے شرق و قبر کی آلہ ایشوں کو پاک کیا پھر اس کے بعد چابی بند کر کے اب سنو میرے آقا باہر آئے اور فرمایا آج میں یہ چابی ایسے آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس سے قیامت تک کوئی چھین نہیں سکے گا صبح اتنا بڑا فرمان ہے میرے آقا کا حضور نے جب یہ فرمایا تو جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے دلوں میں ایک خواہش تھی کاس چاہتی ہمیں مل جائے ہمارے خاندان میں چلتی رہے وہاں صدیق اکبر بھی ہیں فاروق اعظم بھی ہیں عثمان ابن افان بھی ہیں حیدر اکرار بھی ہیں رضوان اللہ یعنی مجموعی سب صحابہ کے دل میں خواہش تھی یہ چاہتی ہمیں مل جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی طرف دیکھا اور پھر آیت پڑی بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت اس کے اہل کے سپرد کر دو یہ آیت پر کر کے میرے آقا پھر اُتی انہی شخص کو بلاتے ہیں جن کے پاس پہلے سے چاہتی تھی عثمان بن شہبہ قریبہ وہ کہتے ہیں میری تو حالت غیر تھی آج تو میں مجرم بن کر کیا آیا تھا قیدی بن کر کیا آیا تھا مجھے تاعت مارا جانا تھا ایمان لائے ہوئے نہیں تھے حضور نے کہا یہ چاہبی واپس میں تم کو ہی دیتا ہوں اور صبح قیامت تک ہی تمہارے خاندان میں رہیں گے اتنا کہنا تھا عثمان بن شہبہ نے پکار کر کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسل کیا بات عثمان میرے عزیر کو آج بھی ذا کر دیکھ لینا نسیم و بادشاہ آئے ہوں گے ایسے کڑو حکومتیں بدل گئی ہوں گی خانہ کعبہ کی چاہبی آج بھی عثمان بن شہبہ کے خاندان میں ہی موجود اور صحابی رسول میں یہ حضیث اس لئے آپ کے سامنے ارز کیا تم اس رسول کے امتی ہو اس رسول کے امتی ہو جنہیں ایک بات لنکار کر کے چیلنس کر دیا گیا تھا کہ کعبہ کی چاہبی نہیں دیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلال و جمال کے سنگم کے ساتھ ایران فرمایا تھا کہ چاہبی میرے ہاتھ میں ہوگی آج اس حدیبِ کائنات رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو میں یہ حدیث سنا کر کے ارز کرنا ہوں حالات اکر مکہ جیسے آگئے تو نروس مت ہو جانا ہمارا گھر لڑ جائے گا ہماری چادیاں چلی جائیں گی ہمارے کوار دروازے بند ہو جائیں گے اس نبی کو یاد کرنا آقا آپ کا امت یہ کر بے گھر کیا جارہا ہے آپ کی طرف سے مدد آ جائے اور آئے گی میرا یقین ہے مدینے سے آواز آئے گی آج یہ ظالم کتے اگر تمہارا دروازہ بند کرتے ہیں انتظار کرو انتظار کرو کچھ دھیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کہ ہمارا دور آئے گا ہارے تقدیر ہارے رسالت عزمتِ رسول شاہرِ رسول فیضانِ اولیاء اکرام فیضانِ عاشقِ رسول شاہرِ جنابِ رسول آج کتے بھی سنی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے بل بلہ ہوتے ہیں اور ہم صبر کی طرف نہیں دیکھتے ہیں ہمیں حالات آج ہلا دیے جائیں گے جھجور دیے جائیں گے قرآنِ بعد میں رب تعالیٰ فرماتا ہے عام حسیب تم ان تدخل الجنہ ولما یأتکم مطال الذین خلو من قبلکم مصدهم البعثاء والضراء وفندلو حتی يقول الرسول والذین آمنوا معاہو مطال رسول اللہ علا ان نسر اللہ قریب میرا رب فرماتا ہے کیا تم یہ سوچ کر بچے ہو کہ ایسی ہی جنت میں داخل ہو جاؤگے اور پہلے والوں کو جس طرح تقلیفیں آئیں تمہیں نہیں آئیں گی ان کو ہیلا دیا گیا تھا یہاں تک کہ رسول نے بھی اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے بھی یہ کہتی ہے یہ کہنے لگ گئے اللہ کی مدد کھا آئے گی آگا ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قدیب ہے قرآن کی آیت ہے تم اگر یہ گمان کر کے بچے ہو کیوں ہی جنت میں چلے جائیں ہاں یوں ہی سبی ہم ساری منزلیں سیئے کر رہیں گے جس کا جتنا ایمان ہوگا اتنا وہ آزمایا جائے گا اتنے امتحانات سے گزارات آئے گا آج اے نوجوانوں تمہارے امتحان کا وقت قریب آنے والا ہے تمہیں کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے امتحان دینے کے لئے تیاب اینا چاہیے ورنہ ہواوں کی کیڑے مت بلنا آج ہوا ان کی چھل رہی ہے تو ان کی جہجے کریں گے کنین کی چھل رہی ہے ان کی جہجے کریں گے ایمان والوں کی یہ میرار نہیں ہیں جو ایمان والا ہے وہ ہر آن بھی میں پتا رہتا ہے جمع رہتا ہے خالد بن ولید کو یاد کرنا ایک لشکر لے کر کے وہ ایک علاقے میں گئے تھے تبجھو ہے نگا والوں ہم میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے کھڑے ہوئے ہیں اور بیٹے ہوئے بھی ہیں جو جیسا ہے وہیں جمع رہے گا کیونکہ یہ مہدن رسول ہے مہدن رسول ہے وہ ایک سی بات ہے کھڑے ہونے والے وہ بھی ادھرہ سواب حاصل کریں گے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن قرآن کہتا ہے لا استبل قائدون یعنی بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے لوگوں کے برابر نہیں ہوتے خیر بات یہ ہے کہ آپ اپنا زہن اس طرح پر رکھیں خالد بن ولید اس عظیم مجاہد کی بات کر رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ ایک لشکر لے کر نوجوانوں کا لشکر تھا ایک عیسائی قلعے کا محاصرہ کر دیا اور قلعے کا محاصرہ کر دے کے بعد اندر سخت لوگ تھے مقابلہ کر رہے تھے کر رہے تھے لیکن قلعہ فتح نہیں اب اندر والوں نے یہ مشورہ کر لیا جو بڑا راہر کا پادری تھا یہ خالد بن ولید ہے اس سے لڑنا آسان نہیں ہے یہ جہاں جاتا ہے پتہ کے جھنڈے گارگر آتا ہے اس نے جو گروہ گرنٹا ہوں تھا سب کو جمع کیا کہا میں ایک طریقہ دھونڈا ہوں اس کے ذریعے سے ان کے اوپر ہم کامیابی حاصل کر لیں سب نے کہا ہم استفاد کرتے ہیں کہا کیا طریقہ ہے گروہ نے کہا پادری نے کہا یہ بیٹھے بیٹھائے یہ سب چیزیں میں فیلے رسول کے آداب نہیں ہیں جو لوگ بیٹھا رہے ہیں میں کہا رہا ہوں جو جہاں ہے جس حالت میں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ آپ اگر کھڑے ہونے میں دکھت محسوس کریں میں بھی کھڑا ہوتا اچھا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتہ ہے جوان ہیں صبح تک کھڑے ہونے کو تیار اور ہم بھی کھڑے رہے ہیں انشاءاللہ اب ٹھیک ہے اب کوئی کسی کو بٹھائے بھی نہیں کوئی کسی کو کھڑا بھی نہیں درود پاپ پڑی دے با اللہ مطرحات